نرسری کے قریب فارنگ ہوئی گاڑی میں موجود پولیس اہلکار شہید ہوا جبکہ ڈرائور زخمی ہوا ہے نیپا چورنگی پر فارنگ سے مولانا شہاب الدین اور پولیس اہلکار سنوبرخان شہید ہوئے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر آمر لیاغت حسین صاحب ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے آپ کچھ ہی دیر پہلے افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں کراچی میں مولانا تکی عثمانی مولانا شہاب الدین کو ٹارگٹ کیا گیا دونوں گاڑیاں جو تھیں وہ مدرسہ دار العلوم کے زیر استعمال تھی بہت بہت شکریہ سے پہلے تو میں افسوسناک واقعے پر پوری قوم سے دلیتازیت کے اظہار کشتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک فیسن کی سازش ہے یوں سمجھئے کہ ملک میں فرقوارانہ ہم اہنگ کی جو برقرار ہیں اور الحمدللہ برقرار ہے پاکستان میں کوئی سننی شیعہ مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کہ جہاں مسالک کے درمیان ہم اہنگ کی نہ ہو تو دشمن نے وار کیا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک بھارت میں انتخابات کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک پاکستان نے اس طرح کے واقعات کی توقع بھی کی جانی چاہیے اور اس طرح کے واقعات سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے کہ پاکستان میں انسرجنسی کرنے کے لیے پاکستان میں کسی بھی طرح کی بیتمنان کیفیت کو فروف دینے کے لیے بھارت یا کوئی بھی دشمن اس طرح کی کاربائی ترسکتا ہے آج ایسا ہی ہوا اور مولانا تقیوثمانی صاحب جو کہ پاکستان کا اساسہ ہیں مولانا تقیوثمانی صاحب پاکستان کا کرمایا ہے اور مولانا تقیوثمانی صاحب جیسے شخصیات انہوں نے ہمیشہ اتحاد بین المسالک کی بات کی ہے انہوں نے کبھی بھی فرق واریت کی بات نہیں کی تو ایک دن پہلے اگر آپ دیکھیں کل سیرہ رجب المرجب یعنی مولای کائنات حضرت علی کرم اللہ و مجھول کریم کا یوم الولاجت اور آج یہ واقعات کا ہونا یہ کوشش کی جارے یہ کہ یہ دکھایا جائے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی فرق وارانہ ہم آہنگی نہیں ہے میں یہ بات ساوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف کے وارانہ ہم آہنگی ہیں پاکستان میں سب ملجل کا ساتھ رہتے ہیں پاکستان میں سنوی شیعہ مثالی اتحاد موجود ہیں کسی صورت میں اتحاد کو کوئی ترک نہیں پہنچ سکتی کوئی اس کو تقریف نہیں پہنچا سکتا ہاں لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے نمٹنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو علماء کرام ہیں مولانا شہاب اور حفظی تقریف مانی صاحب ان کا جس مسلس سے تعلق ہے اس مسلس کے پیروکار بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور تھی طرح سے مجھے اب خطرہ اس بات کا ہے جو میں اغہار کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ اس پر الٹ ہونا چاہیے سب کو کہ اب امام بارگاؤں کی بھی حفاظت کی جائے اب اہل سنت کی مسائلس کی بھی حفاظت کی جائے کیونکہ دشمن کی نگاہ پاکستان میں فرق واریت کھلانے کی ہے اور ہمیں اسے کامیاب نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ نہ عوام نہ علماء کرام نہ میڈیا نہ حکومت نہ تمام افراد کوئی ہے ہی نہیں فرق واریت کھلانے والا یہاں سب فرق وارانہ ہمانگی رکھتے ہیں تو ان کی ایلیا کیلئے میں دعا ہوں ان کے پوتے پوتیاں بھی گھاری میں موجود تھے ابھی میری تھوڑے بیر پہلے بات ہوئی ہے عمران اسمانی سے جو کہ مفتی تقریص مانی صاحب کے صاحبزاد ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے امی ٹھیک ہے ان کو تھوڑی چھوٹے لگی ہیں اور اببو کی تبدیل بھی بہتر ہے لیکن ظاہر نہیں کہ تو محافظ شہید ہوئے ان کی شادت پر وہ افسردہ ہیں تو عمران سے جب بھی بات ہوئی ہے مولانا صاحب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی صحابت کرے اور ایسے واقعات سے میں محفوظ ہے حضر ڈاکٹر صاحب جیسا کہ وزیراعظم نے بھی کہا کہ جب تک بھارت میں الیکشنز نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی تھریٹس بھی تھے تو اس کے باوجود اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان تنظیموں کے یہ جتنے بھی ممبران ہیں ان کو اب سیکیورٹی جو ہے ان کی بڑھا دینی چاہیے یہ بالکل آپ سے ہی فرمانی ہے بالکل بڑھا نہیں چاہیے میں نے تو آپ سے سے لئے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جو اہلِ تشیعیوں مقتبہ سکر کے علماء اکرام ہیں ان کو بھی اب دیکھے ہیں جو اہلِ سنت مقتبہ سکر کے ہیں جو جیوبن مقتبہ سکر کے ہیں جو اہلِ سنت والجماعت کے ہیں جو اہلِ عجیز کے ہیں سب کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ واقعہ ایک طرح اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا رییکشن رییکشن سے مراد یہ جو دشمن کا رییکشن ہے کیونکہ وہ یہاں ناکام ہو گیا اللہ تعالی نے محفوظت تھا مولانا تخیر عثمانی صاحب کو تو یہاں وہ ناکام ہو گیا اب جب وہ یہاں ناکام ہوا ہے تو اس کی کوششن ہوگی وہ کئی اور ایسا واقعہ کرے تو اس لیے ہمیں بہت ہی ویجلنٹ رہنا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مزید اقتامات کرنے بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا جہاں آپ نے اس بات کی وضاحت کی وہاں ایک بہت خوبصورت پیغام بھی آپ نے دیا کہ پاکستان یقیناً متحد ہے امن قدائی ہے اور فرقہ واریت نہیں ہے یہاں پہ یہی پیغام یقیناً دشمن کے مو پر کسی تماشی سے کم نہیں ہے کہ ہمیں ایسے واقعات پر جو ہے وہ ہوشمندی سے کام بھی لینا چاہیے اور متحد رہنا چاہیے بالکل درست فرمایا آپ نے میں پھر بات کو دوراتا ہوں پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے پاکستان میں کرسے والنا ہم آنگی موجود ہے پاکستان سنی شیعہ اہل عزیز جوبندی اہل سنت ان سب کا گلدستہ ہے مہکتا و گلدستہ ہے خوبصورت گلدستہ ہے پاکستان میں کسی بھی قسم کا تاثب نہیں ہے عصبیت نہیں ہے اور مذہبی انتہا پسند ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب گزشتہ ہفتے انتہائی افسوسناف واقعہ نیوزیلینڈ میں بھی پیش آیا تھا اسلام فوبیا جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے آج پاکستان میں ایسا واقعہ ہونا آپ خود بھی پاکستان تریک انصاف کے راہنما ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں مدارس کی سیکیورٹی کے لیے اور جتنے بھی ہمارے مذہبی سکولرز ہیں ان کی سیکیورٹی کس طرح سے یقینی بنائی جائے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک جو سب سے خطرنات بات تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ کا ملک کرم ہے کہ مجھے اتمنان ہوا اگر خدا نہ خواستہ یہ مر چکے بیت المکرم مسجد کراچی میں ہے گنشن اقبال میں اور یہاں ہر جمعے کو جب کراچی میں ہوتے ہیں مفتی صاحب تو نماز پڑھاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر مسجد میں ہو جاتا ہے یہ واقعہ اللہ نہ کرے خاکم بزین تو پھر آپ مجھے بتائیں کتنے جانے ضائع ہو سکتی تھی لہٰذا یہ اس وقت سیکیورٹی کا یہ بہتی حساس معاملہ ہے تمام مدارج تمام مسجد اور صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو جو حساس ہیں جن کے بارے میں حساس اداروں کو رپورٹس موجود ہیں کہ یہاں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے یا امکانات ہو سکتا ہے ان کی سیکیورٹی پڑھائی جائے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی اشتیار انگیزی کی جانت نہ دی جائے پیمپلیٹس کو ایسے نکلیں کوئی اگر لیک پھیلانی کی کوشش کریں کہ یہ سننی شیعہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں پر نظر رکھی جائے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسالک کے درمیان نفرت پھلائیں ان کو بھی فورا پکڑا جائیں کہ ان کو بھی تاکہ یہ اشتیار انگیز پیمپلیٹس یا تحریریں یا مساجد کے باہر کچھ چیزیں یا کچھ ایسا کام نہ ہو سکے کہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سوچلے بھارت کی جانب سے بھی خطرہ ہے لیکن جس طرح حالات پیدا ہوئے ہیں پچھلے ہفتے سے نیوزی لینڈ میں حملہ ہوا پھر برطانیہ کی مساجد میں بھی حملے ہوئے تو یہ جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں تو صرف بھارت کی وجہ سے نہیں ہمیں الیٹ رہنا پڑے گا کہ جو دشمن ہے اسلام کے وہ آلویڈی پوری دنیا میں موجود ہیں جس طرح وزیراعظم نیوزی لینڈ کو بھی اب جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں تو ہمیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ایلرٹ رہنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے میں تو بھارت کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں بلکل دشمن ہمارا خلابہ ہے اور دشمن ہمارا وہ ہے جو پاتستان کا دشمن ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لیکن جیسا کہ آپ نے نیوزی لینڈ کی مثال دی میں اس عورت کو تو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے وزیراعظم نیوزی لینڈ جو ہے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ آج حدیث سے آغاز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر آج انہوں نے آغاز کی اور انہوں نے مہا پر ایک ایسی خضا پیدا کر دی ہے جس سے یہ کا مسلم پتا چلتا ہے کہ ہم قریب ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہم اہل کتاب ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں اگر ہم بات چیت کریں کیونکہ تو ہم ایک ہو سکتے ہیں ہم مل کر بات کر سکتے ہیں ہم اہل کتاب کی ایک ہو سکتے ہیں لیکن ایسے عمل ہونے چاہیے جیسے کہ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے کیا یا ایسے عمل ہونے چاہیے کہ جو کہ مسلمان وہاں پر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں گھسیت نہیں رہے زبرگستی نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگ خود ان سے پوچھنا آ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات بتائیے قرآن کے بارے میں بتائیے بلکل میں ایسی طرح سے یہاں پر کہوں گا کہ ایسے واقعات جو کرنے والے لوگ ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ سنیے نہ وہ شیعہ نہ وہ جیوبندیے نہ وہ وہاں بھیے نہ وہ برعلمیے وہ کسی مسئلہ سے تعلق نہیں رکھتے ان کا مسئلہ صرف دہشت کرتی ہے ان کا مسئلہ صرف وصف ملک میں انارچی پھیلانا ہے اور ایک دن سے کو ختل کرتے ہیں بلکہ آپ نے ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ محبت ہی ہے جو ہمیں متحد کر سکتی ہے ایک کر سکتی ہے عامر لاغت صاحب بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھتے آپ کو بتائیں شہر قائد میں ایک بار پھر دہشت گردی نیپاچ ورنگی اور نرسری میں فارنگ سے دو افراد شہید دو زخمی ہو گئے معروف عالمدین مولانا تکی عثمانی حملے میں محفوظ رہے کراچی میں ایک بار پھر دہشت کا راج راشد مناس روٹ نیپاچ ورنگی پر نامعلوم موٹر سیکل سوار ملزمان نے ایک کار پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں کار میں سوار جامعہ جارالعلوم کراچی کے مولانا شہب الدین زخمی اور ان کے ڈرائیور سنوبر خان موقع پر ہی شہید ہو گئے پولس کے مطابق موٹر سیکل پر سوار ہیلمٹ پہنے ہوئے چار ملزمان نے دونوں جانب سے کار پر فائرنگ کی پولس کے مطابق گاڑی پر فائرنگ نائن ایم ایم پسٹل سے کی گئی جائے وقوعہ سے نائن ایم ایم پسٹل کے نو خول ملے ہیں جنہیں فورنسک کے لئے بھیجوایا جائے گا ایٹی ایف دو ہزار دس کی نمبر پلیٹ والی ٹویٹا کرولا کار جامعہ دارالعلوم کراچی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے واقعہ میں شہید ہونے والوں کی لاشیں جنہ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں دوسری جانب نرسری پر بھی نامعلوم ملزمان نے دوسری کار پر بھی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں معروف مذہبی شخصیت مولانا تکی عثمانی بال بال بچ گئے جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں ان کے پولس گارڈ شہید ہو گئے اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا شہید پولس گارڈ کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولس حکام کے مطابق حملے کے طرح مولانا تکی عثمانی مکمل طور پر محفوظ ہیں پولس حکام نے واقعے کو ٹارگٹ کی لنگ قرار دیا ہے انشارج پی سی ٹی دی عمر خطاب میڈیا سے گفتگ کر رہے ہیں ابھی تک تو یہ ابھی تک تو یہ کچھ تھوڑی دیر ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہم نے جو افتدائی اطلاع تھا اس کے مطابق یہ جو گاڑی ہے اس کے اندر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ڈرائیور شیٹ پر اس کے برابر میں جو برابر میں تو وہ گاڑ تھا جس وقت وہ یہ پول نیچے اترے تھے تو پول سے نیچے اترے تھے گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے گاڑی بے کابو ہو کر ایک کھیلے میں لگی آکے اور اس کے بعد یہاں چھیپا کی امبلنس دی اس سے ٹکرا کے گاڑی رک گئی ہے ٹیرسٹ نے لیفٹ سائیڈ سے فائرنگ کی ہے سات گول یہاں لگی ہیں گاڑی کے اوپر جس میں سے میرے خلال میں دیشگردوں کو لگی ہیں اور اس کو سوری جو شہید ہو گیا ان کو لگی ہیں اور ابھی تک جو لوگ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو موٹس سیکلوں پر چار لوگ ہو سکتے ہیں اس کی کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس اس کے بعد دیشگرد جواناں فرار ہو گئے ہیں اور یہ ممکنہ طور پر ان کا تاقب کیا گیا اور باقیدہ ریکی کے ساتھ یہ کام ہوئے ہیں اور یہ کراچی میں ہونے والی حالیہ کرکہ ورانے دیشگردی میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس کے تانے بانے میں